یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا نماز پڑھنے کے دوران جو ہوا خارج ہوتی ہے ہوا پاس ہونے پر جو وضو ٹوٹتا ہے اس کے اندر ہی سوال پوچھتے ہیں کیا آواز کے ساتھ ہوا نکلے تب وضو ٹوٹے گا یا بغیر آواز کے بھی وضو ٹوٹے گا تو اصل میں یہ چیزیں وہابیوں میں مشہور ہیں یعنی مسئلہ کہ اگر ریح خارج ہوتی ہے ہوا نکلتی ہے تو اس کا آواز کے ساتھ ہونا ضروری ہے وضو ٹوڑنے کے لئے جبکہ اس کا کوئی شریعت سے واسطہ نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ ریح خارج ہو چاہے وہ آواز کے ساتھ ہو یا بینہ آواز کے ہو اور وہ وضو کو توڑ دے گی تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ایک مطلب دھماکہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہی وضو ٹوٹے گا یہ آواز ہونی چاہیے اس پہ آواز پہ دس لوگ گوا بن جائیں کہ ہاں بھئی آپ کے ہوا پاس ہو یہ وضو ٹوٹا ہے تو یہ سب جہالت بھری باتیں ہیں یعنی یہ سوال اور اس طریقے کے باتیں جو لوگوں کے اندر مشہور کر دی جاتی ہے کہ آواز کے ساتھ نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ جہالت بھری باتیں ہیں اور آمال لوگوں کو نمازوں کا یہ اس کی اہمیت وضو کی یہ گھٹانے والی چیزیں ہیں اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص سنے گا کہ وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا تو وہ وضو ٹوٹنے کے باوجود بھی نماز پڑھتا رہے گا یا ایسا کہیں کہ اپنے وقت کو برباد کرے گا اپنی نماز کو برباد کرے گا تو ہوا خارج ہونا شرط ہے وضو ٹوڑنے کے لیے اب چاہے اس میں آواز ہو یا نہ ہو اور اگر ہوا خارج نہیں ہوئی پیٹ مصرفے سے گڑھ بڑھ یا گڑھ گڑھ کے آواز سے ہوتی ہے جس طریقے سے پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک ہوا خارج نہ ہو تو یہ مسئلہ لوگوں کے اندر بالکل غلط مشہور ہے کہ آواز کا ہونا پایا جانا ہو ضروری ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوا بین آواز کے تھوڑی سی بھی خارج ہوگی تو وہ وضو ٹوڑ دے گی نماز کی حالت میں ہوگا اگر کوئی شخص تو اس کی نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا